انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں پاکستانی کھلاری اور پاکستان ٹیم اب تک کون کون سے ریکارڈز قیم کر چکی ہے تمام پہ بات کریں گے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی عالمی رینکنگ میں پاکستان کے ٹیم نمبر ایک پوزیشن پر موجود ہے جہاں پر پاکستان کو دو سو ستر ریٹنگ پوائنٹس حاصل ہے اگر ہم پاکستان کے ریکارڈز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ایک سو اکاون ٹی ٹوئنٹی مقابلے کہہ رکھے ہیں بانوے مقابلوں میں پاکستان کو کمجابی نصیب ہوئی پچپن مقابلوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تین مقابلے پاکستان کے ٹائی ہوئے جہاں پر دو مقابلوں میں پاکستان نے سپر آور میں شکست کہی جبکہ ایک مقابلے میں کمجابی سمیٹی ایک مقابلہ بارش کی نظر ہوا اور پاکستان کا وننگ پرسنٹیج وننگ فیصد باسٹھ اشاریہ تین تین ہے اگر ہم پاکستان کے دیگر ریکارڈز کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہائیر سکورز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا سکور دو سو پانچ رنس تین کھلاری آؤٹ ویسٹ انڈیز کی خلاف ہے دوسرا بڑا سکور دو سو چار رنس چار کھلاری آؤٹ سکوٹلینڈ کے خلاف ہے تیسرا بڑا سکور دو سو تین رنس پانچ کھلاری آؤٹ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی خلاف پاکستان نے دو بار بنایا جبکہ اس کے علاوہ چوتھا بڑا سکور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دو سو ایک رنس پانچ کھلاری آؤٹ بنگلہ دیش کے خلاف ہے چوتھا بڑا سکور دو سو ایک رنز چار کلاڑیا اور نیوزی لنگ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم بنا چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کم ترین سکور کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے کم ترین سکور چوہتر رنز ہے تی ٹوئنٹی مقابلوں میں جو کہ اسٹریلیا کے خلاف بنایا گیا ہے پاکستان کے ریکٹ ٹیم کا دوسرا کم ترین سکور بیاسی رنز ہے ویسٹ انڈیز کے خلاص تیسرا کم ترین سکور تراسی رنز ہے انڈیا کے خلاف چوتھا کم ترین سکور 99 رنز ہے انگلینڈ کے خلاف جبکہ پانچوہ کم ترین سکور ہے 95 رنز سری لنکا کے خلاف اگر ہم پاکستان کے کسی بیرس مین کے سب سے زیادہ رنز ایک انکھ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی سب سے بڑی انکھ احمد شہزاد کے پاس ہے جنہوں نے ایک سو یارہ رنز بنایا جبکہ دوسری بڑے اننگ کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے جہاں انہوں نے اٹھانوے رنز ناٹو اٹھ زمباوے کی خلاف بنایا جبکہ ایک سو یارہ رنز بنگلہ دیش کی خلاف بنایا تھے جبکہ تیسرے نمبر پر ستانوے رنز بنایا بابا راہزم نے ویسٹ انڈیز کی خلاف چوتھے نمبر پر چورانوے رنز عمر اکمل نے اسٹریلیا کی خلاف جبکہ پانچوے نمبر پر فغر زم اٹھانوے رنز اسٹریلیا کے خلاف بنایا تھے اگر ہم پاکستانی کھلاڑی کے پورے کیریئر کے ٹی ٹونٹی رنز کے حوالے سے بات کریں کہ کیس کھلاڑی نے زیادہ رنز بنا رکھے ہیں تو شوہ ملک نے تئیس سو انیس رنز بنا کر پہلا نمبر حاصل کر رکھا ہے جبکہ محمد عفیز انیس سو بانوے رنز بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہے تیسرا نمبر عمر اکمل کو حاصل ہے سولہ سو نوے رنز کے ساتھ جبکہ چوتھے نمبر پر موجود ہے ب پوسٹ رنز بیلٹنگ پوزیشن کے حوالے سے تمام بیلٹنگ پوزیشن کے حوالے سے بات کریں کہ کیس بیلٹنگ پوزیشن پر کیس نے زیادہ رنز بنا رہے ہیں اوپنر کے طور پر سب سے زیادہ رنز احمد شہزاد نے بنایا جنہوں نے چودہ سو انتیس رنز بنایا جبکہ نمبر تین کی جو پوزیشن ہے اس پر محمد عفیز نے سب سے زیادہ نو سو اٹسٹر رنز بنایا ہی اگر ہم نمبر چار اور نمبر پانچ کی بات کر رہے تو نمبر چار اور نمبر پانچ پر شوہ ملک نے سب سے زیادہ رضبنا ہے نمبر چار پر شوہ ملک نے نو سو نینانوے جبکہ نمبر پانچ پر شوہ ملک نے نو سو پچ پر رضبنا رکھے ہیں جبکہ نمبر چھے اور نمبر سات پر شاہد افریدی نے سب سے زیادہ رضبنا رکھے ہیں نمبر چھے پر شاہد افریدی نے چار سو اٹھ سٹھ جبکہ نمبر سات پر شاہد افریدی نے دو سو چورانوے رنز بنا رکھے ہیں نمبر آٹھ پر یاسر عرفات پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے پہ نے کھلاڑی ہیں جنہوں نے چو سٹھ رنز بنا رکھے ہیں نمبر نو پر عمر گل نے سب سے زیادہ رنز بنا رکھے ہیں جن کی تعداد ایک سو ستائیس ہے جبکہ نمبر دس اور نمبر یارہ پر سعید اجمل نے ساب سے زیادہ رنز منا رکھے ہیں نمبر دس پر سعید اجمل نے پنجیتر جبکہ نمبر یارہ پر پندرہ رنز سکور کا رکھے ہیں اگر ہم دیگر ریکارڈ کی بات کریں تو پاکستان کے ہائیس سٹرائی کریٹر کے والے سے بات کریں تو شاید افریدی ایک سو پچاس کے سٹرائی کریٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے ان کا سٹرائی کریٹ ایک سو پچاس چاریہ سات پانچ ہے دوسرے نمبر پر شجیل خان کا سٹرائی کریٹ ایک سو سنتی سٹرائی کریٹ چار سفر ہے تیسرے نمبر پر فغر زمان کا سٹرائی کریٹ ایک سو چھتی سٹرائی کریٹ سات سفر ہے نے اکتیس سیچاریہ چھے تین کی ایوریج سے تیسرے نمبر پر موجود ہیں سلمان بٹ اٹھائیس سیچاریہ تین تین کی ایوریج سے چوتھے نمبر پر موجود ہیں جبکہ سرپراز احمد نے اٹھائیس کی ایوریج سے رنز بنا کر پانچوی پوزیشن تمہار رکھی ہے اگر ہم سینچلیز کے وارے سے بات کریں تو پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی سینچلی سکور سکی جو کہ احمد شداد نے دو ہزار نو میں بنائی تھی اگر ہم پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ پچاس رنز بنانے والے کھلاڑیوں کے وارے سے بات کریں تو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ پچاس رنز بنانے کا جو ریکارڈ ہے وہ بابر عظم کے بات ہے جنہوں نے تیرہ ففٹیاں بنا رکھی ہیں دوسرے نمبر پر یارہ ففٹیاں محمد حفیز نے بنا رکھی ہیں اس کے علاوہ احمد شہزاد عمر اکمل اور شوہ ملک آٹھ آٹھ ففٹیاں بنا کر نمائی آئیں اگر ہم بات کریں پاکستان کے کھلاڑیوں کے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے کے والے سے تو سب سے زیادہ عمر اکمل دس بار صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ شاید افریدی آٹھ بار پاویلین لوٹے اور انہوں نے کوئی رہنزہ بنایا کامران اکمل سات بار صفر بنا کر پاویلین لوٹے جبکہ عمر گول محمد حفیز اور اماد وصیب چھے بار صفر پر آؤٹ ہوئے چھے چھے بار ان کو آؤٹ ہونے کا عزاز آسل صفر پر جبکہ اگر ہم موس کیریئر وکٹ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ پاکستان کی طرف سے ٹی ٹونٹی میں وکٹیں شاید افریدی نے آسل کی جو کہ ستانوے ہے جبکہ عمر اکمل اور سعید اجمل کے حصے میں پچاسی پچاسی وکٹ آئیں اگر ہم محمد آمیر کی بات کریں تو محمد آمیر نے انسٹھ وکٹ آسل کی محمد حفیز اور سویل تنویر چورونجہ چورونجہ کھلاڑیوں کو پویلین بھیجنے میں کامیاب ہوئے اگر ہم پاکستان کی طرف سے بیس بولنگ کے حوالے سے بات کریں تو عمر اکمل نے سوری عمر گول نے سب سے زیادہ چھے رن دے کر پانچ کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا آماز عصیم نے چودہ رن دے کر پانچ کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا جبکہ عمر اکمل عمر گول سوری آٹھ رن دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے محمد عفیز نے دس رن دے کر چار کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا اگر ہم پاکستان کے سب سے زیادہ کیچت کے حوالے سے بات کریں تو شوہ بلک نے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میں پچاس کھلاڑی پکڑے جبکہ عمر اکمل انتالیس کھلاڑ پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے شاہد عفریز نے تیس کھلاڑ پکڑے محمد عفیز پچیس کھلاڑ پکڑ کر نمائے ہیں جبکہ عمر گل اٹھارہ قائد پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے اگر ہم موس میچز کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کے کس کھلاڑی نے موس میچز میں کپڑنی کی تو شاہد عفریز نے تالیس سرفراز احمد سینتیس محمد عفیز انتیس شوہ ملک بیس مصباؤ لک کے بھی تک آٹھ اور یونس خان کے بھی آٹھ مقابلے ہیں اگر ہم تمام کپڑنوں کی وننگ کی حوالے سے بات کریں کہ شاہد عفریز نے انیس مقابلے پاکستان کو جتا ہے سرفراز احمد نے انتیس محمد عفیز نے سترہ شوہ ملک نے تیرہ مصباؤ لک نے چھے اور یونس خان نے تین مقابلوں میں پاکستان کو کمیابی دلائی اگر ہم تمام وکڑز سے حوالے سے بات کریں کہ تمام وکڑز کی پارڈنرشپ کے حوالے سے تو پہلی وکڑز کے لیے پاکستان کی دو بڑی شراکت بنی ایک سو بیتالیس رنز کی جس میں ایک بار کمران اکمل اور سلمان بٹ موجود تھے جبکہ دوسری بار مختیار احمد اور احمد شہداد موجود تھے دوسری وکڑز کے لیے پاکستان کی بڑی پرنشپ ایک سو ترتالیس رنز ہے احمد شہداد اور محمد عفیز کی جبکہ تیسری وکڑز کے لیے ایک سو تین رنز بابا رازم اور حارس سویل نے بنائے چوتھی وکڑز کے لیے پاکستان کی یہ کچھ ریکارڈ تھے جو ہم نے آپ کے حوالے کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس آر واشنگ ایوری ون ایل اویو پاکستان